موسیقی موسیقی اگر یہ دونوں باتیں ایک وقت بھو وزیر ہو جاتی تو اپنی کسی شک بھی دوسری شک میں تبدیل کر سکتا تھا میری والدہ کے منتر کے ساتھ بھی یہی کچھ بیٹھ رہی تھی چنانچہ اس قدیم مصری منتر کے وجہ سے جمعہ چیزوں کو اس کے اصلی سائے سے بہت چھوٹا کر لیا تھا مجھ سے گویا چھین لی گئی تھی تیسے اعتبار سے میں ویوسیقی حادت میں سام کی شکل اختیار کی اسپیرے کی پٹاری میں بند پڑا تھا میں اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب میں اس مکار عورت کے پیچھے لگ کر مارڈل ٹون والے مندر میں گیا جہاں مالیکہ اسپرہ نے مجھے انتقام کا نشانہ بنایا اور مجھے سام میں تبدیل کر دیا میں نے بھی مالیکہ کو جو اصل میں ناغن تھی مارڈل ٹون کے بس ٹاپ کے بزرگ کے حدیت پر شنٹ کرتے ہو ریلو انجن کی بھٹی میں ڈال کر اسے آگے شولو کے سپود کر دیا تھا وہ میرے اندازے کے مطابق اب دوبارہ انسانی شکل میں تو نیا سکتی تھی اور ناغن بھی نہیں بن سکتی تھی لیکن اس کی شکلی زندہ تھی اور اسی شکلی کے بل پر اس نے مجھ سے یہ بھیانک انتقام لیا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ سپیرہ مجھے پرکٹر کہاں لے جا رہا ہے اسے بچوں سے اتنا کہتے ہیں میں نے ضرور سننا تھا کہ بڑا قیمتی اور زہریرہ سامپ ہاتھ لگا ہے کیا اس سپیرے کو اپنی علم کی وجہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ میں اصل میں انسان ہوں ہمارے ہاں کے سپیرے بڑے پرسرار علوم کے ماہر ہوتے ہیں سامپوں کے بارے میں وہ سے ایسی باتوں کو جان جاتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے بہرحال میں نے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا تھا کیونکہ میرے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہا تھا میری اپنی غیرمولی طاقت ختم ہو چکی تھی جو فوکل فطرت قوتیں مجھے سرسوتی دیوی اپنی والدہ صاحبہ کی روح کی طرف سے ملی تھی وہ بھی ایک اعتباس سے محتل ہو کر رہ گئی تھی اس وقت میں محض ایک کالا سامپ تھا کافی در گزرنے کے بعد سپیرہ کچھ موڑ گھوم لیں اور ایک دو خائیاں اترنے چڑھنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں مجھے پٹاری کے اندر کچھ لوگوں کے بولے اور بچوں کے شور بچانے کی آوازیں سنوائی دی ایک بکری میمیائی پھر یہ آوازیں کچھ فاصلے پر رہ گئی سپیرہ رک گیا چھولہ جائے سے اس نے کندے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا پھر میری پٹاری باہر نکال کر اس کا ڈھکنا اٹھا دیا میں پٹاری سے باہر نکل آیا میں نے دیکھا کہ یہ کچھی کوٹھلی تھی جس کے کھولے دروازے میں سے دن کی روشن اندر آ رہی تھی سپیرہ ایک ہاتھ میں کپڑے کا ٹکڑا دوسرے ہاتھ میں بین لے مجھ سے دو قدم کے فاصلے پر زمین پر ریٹھا تھا میرے پٹاری سے نکلتے اس نے بین بجانے شروع کر دی بین کے سروں نے ایک بار پھر مجھے اپنے سہر کی گرفت میں لے لیا اور میں پھن کھول کر جھومنے لگا بین بجاتے بجاتے سپیرے نے ایک دوبار میرے آگے کپڑے کا ٹکڑا پھینکا میں نے اس پر پھن بارا تیسری چوتھی بار ایسا کرنے کے بعد سپیرے نے بڑی چابک دستی سے مجھے پکڑ لیا میں اگر چاہتا تو سپیرے کو ڈس سکتا تھا لیکن مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا اور میں یوں کسی کو موت کے گھار اپارنا بھی نہیں چاہتا تھا سپیرہ میرا موں کھول کر میرے دانتوں کو دیکھنے لگا پس نے مجھے زمین پر چھوڑ دیا اب وہ بین نہیں بجا رہا تھا میں ادھر تو رینگنے لگا میں وہاں سے باہر بھاگ سکتا لیکن سوچا کہ باہر جا کر لوگوں گھاتو ہلاکونے سے بہتر ہے اس سپیرے کے پاس ہی رہو کم از کم یہاں میں محفظ کو رہوں گا اس سپیرہ میری حفاظت تو کرے گا میں انکنڈلی مار کر بیٹھ گیا سپیرے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا میں نے اسے کچھ نہ کہا اس نے مجھے بڑے آرام سے پکڑ لیا اسے کھینے لگا و مسکوہ رہا تھا اور مجھ سے باتیں بھی کر رہا تھا پھر اس نے مجھے ایک میٹی کی پہلے میں شہد اور دو ڈال کر پلایا اور پٹاڑی میں بند کر کے کونے میں دوسری پٹاڑیوں کے پاس رکھ دیا میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے میرے انسان ہونے کی خبر نہیں تھی وہ صرف مجھے ایک انتہائی زہریلا سانپ ہی سمجھ رہا تھا سپیرہ کوٹری بند کر کے چلا گیا دوسرے روز مجھے اپنے ساتھ جھولے میں ڈال کر لے گیا اور شہر کے مضافعات میں گھوم پھر کر تماشا دکھانے لگا شام کو واپس آ کر مجھے پھر کوٹری میں بند کر دیا اسی طرح چار پانچ دن گزر گئے میں وہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچنے لگا آخر میں اس سپیرے کے پاس کب تک پڑھا رہ سکتا تھا اس دورہ مجھے مالی کا ناغن کی کوئی آواز نہیں آئی تھی شاید مجھے سانپ کا روپ دے کر اور مجھ سے اپنی بھیانک موت کا بدلہ لے کر خاموش ہو گئی تھی ایک روز شام کے وقت میں کوٹری میں اپنی پٹاری میں بند پڑا تھا کہ مجھے انسانی قدموں کے آواز سنائی دی پھر دو آدمی کوٹری میں آ کر باتیں کرنے لگے ان میں ایک سپیرہ تھا اور دوسرا کوئی اجنبی اجنبی کہہ رہا تھا میں تمہیں موں مانگے دام دوں گا مگر سام بہت زہریلہ ہونا چاہیے اتنا زہریلہ کی جس کو دسے وہ پانی نہ مانگے سپیرہ کہنے لگا چودری جی ایسا کیڑا دوں گا جس سے دسے گا پانی بن جائے گا اس کے ساتھ ہی میری پٹاری کا ڈھکنا اٹھ گیا سپیرہ نے مجھے باہر نکال کر زمین پر چھوڑ دیا میں کننی مارکر بیٹھ گیا سپیرہ نے بین بجائی میں نے اپنا پھن اٹھا لیا سپیرہ کے پاس جو پکی عمر کا دھوتی کرتے والا اجنبی بیٹھا تھا ایک دم پرے ہٹ گیا سپیرہ نے بین موسیہ ٹالی اور بولا چودری جی یہ وہ کیڑا شیشناگ ہے ہمالیہ کے پہاڑیوں میں رہتا ہے بڑی مشکل سے پکڑ کر لائیا ہوں وہ آدمی بولا بس بس یہی ٹھیک رہے گا اسے پٹاری میں بند کر دو بتاؤ کتنے پیسے دو اس کے سپیرہ نے کہا حضور مالک ہیں مال بڑا کھرا ہے آج نبی نے جیب سے بٹوہ نکالتے ہوئے کہا دو سو روپے ٹھیک رہیں گے سپیرہ گرد نے جھٹا کر بولا دو سو روپے کا تو میں ایسے شاہد ہی کھلا چکا ہوں جناب آخر پانچ سو روپے میں میرا سودا ہو گیا سپیرہ نے میری پٹاری کے گردرسی باندھی پٹاری کو ایک تھیلے میں ڈالر کہا اسے لے جائیں یہ آپ کا کام کھٹکی میں کر دے گا میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ پکیومت کا دھیاتی چودری مجھے پانچ سو روپے میں کس لئے خرید کر لے جا رہا ہے سوچا ہے شاید اپنے کسی دشمن سے انتقام لینا چاہتا ہے بہرحال میں خاموش رہا اور وہ مجھے وہاں سے لے کر چل دیا یہ آدمی کوٹ سے کچھ دور کچھ سڑک پر جا کر کسی موٹر گاڑی جیپ یا ویگن میں بیٹھ گئے کیونکہ انجنز کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تھی یہ موٹر گاڑی دیر تک چلتی رہی میرے کیاس کے مطابق دو اڑائی گھنٹے تو گزر گئے تھے کہ موٹر گاڑی یہ جیپ ہموار سڑک پر سے نیچے اتر گئی اب وہ کچھ سڑک پر جا رہی تھی ان کے سے جھٹکے لگ رہے تھے اس خیر ہموار سڑک پر موٹر گاڑی نے دو دن پر موڑ کٹے اور پھر ایک جگہ رک گئی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی کسی نے میری پٹاری والے تھیلے کو اٹھا لیا وہ مجھے لے کر چلا پھر ایک جگہ رکھ دیا گیا کچھ دیر خاموشی چھائی رہی اس کے بعد دو آدمی باتیں کرتے میرے قریب آگئے ان میں سے ایک آواز کسی چودری کی تھی جو مجھے سپیرے سے خلید کر لیا تھا اور دوسری آواز کسی دوسری آدمی کی تھی یہ آواز کرخت اور تیز تھی پورے پانچ میں خلید کر لیا ہوں زہریلا کتنا ہے سپیرے کا کہنا ہے جس کو ٹسے گا اس کا جسم ایک سیکنڈ میں پانی بن کر بہ جائے گا تو پھر اسے آج ہی رات شیخو کی چار پئی پر پھینک دیتے ہیں اس کی چار پئی برامتے کے شروع میں ہوتی ہے یہ کام تمہیں کرنا ہوگا اگر اس سامت نے شیخو کو ڈس لیا جس کا مجھے اقین ہے تو سارا ٹنٹنہ ہی ختم ہو جائے گا اور ہم پر کسی کو شک بھی نہیں ہوگا شک ہوا بھی تو پولیس آپیت نہیں کر سکے گی سامتو کھوٹوں میں آج کر رات کو ہی نکلتے رہتے ہیں اس کمبخ شیخو کا قصہ ختم ہونے کے بعد ہی ساری جائے داد ہمیں مل سکتی ہے تو وہ کیا کرے گا بچہ ہے سامتو اسے نظر بھی نہیں آئے گا اسی اصناع میں سامتو اسے لکھ سکا ہوگا ٹھیک ہے میں سامت کی پڑاری لے جاتا ہوں مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جائے داد کا قصہ ہے اور دون اپنے کسی قریبی اور جائے داد کے مالک شیخو نام کے بچے کو میرے زیر ہلا کروانا چاہتے ہیں مجھے ان دونوں کے جسموں کی برابر بو آ رہی تھی ان کی بو سے میں پوری طرح شناسہ ہو گیا تھا میرے دل میں سوچتے تھے کہ شیخو تو کچھ نہ کھوں گا لیکن ان دونوں قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا ایک آدمی میری پٹاری اٹھا کر چل پڑا وہ دروازہ کھول کر کسی کوٹشنی میں داخل ہوا مجھے ایک جگہ رکھا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا باہر سہن میں کچھ عورتیں بچوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی ایک بھیس کہیں قریب ہی ٹکار رہی تھی یہ گاؤں کا کوئی گھر تھا آہستہ آہستہ یہ آوازیں ڈوب کی چلے گئے اور پھر سناٹا چھا گیا اب جھینگروں کی آواز آنے لگی معلوم ہوا کہ رات ہو گئی ہے رات آدھی سے کچھ زیادہ ہی گزری ہوگی جس کوٹھی میں میں بند پڑا تھا اس کا دروازہ کسی نے آہستہ سے کھولا اور قدموں کی آواز میرے نزدیک آ کر رو گئی پھر میری پٹاری کو اٹھا لیا گیا یہ بو اس آدمی کے ساتھی کی تھی میں مجھے خرید کر لائیا تھا ظاہر ہے کہ قاتل مجھے کسی تحاتی حمیلی کے برامدے میں ماسوم بچے شیخوں کی چار پائی پر پھینکنے کے لئے جا رہا تھا تاکہ میں اسے دس کر ہلاک کر ڈالوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ آدمی چوروں کے در چھپ کر چل رہا ہے چلتے چلتے وہ کسی دور رکھ بھی جاتا تھا پھر مجھے لگا کہ اس نے ایک جگہ سے دیوار پھاندی ہے کیونکہ میں پٹاری میں اچھل سا بڑا وہ ایک جگہ رک گیا مجھے اس قاتل کے سانس کی آواز ساف سنائی دے رہی تھی اس نے میری پٹاری کا ڈھککن کھول کر ایک زوردہ جھٹکہ دیا اور میں سیدھے ایک چار پائی پر بچھے بچھونے پر گر پڑا میں نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا اس کے پاس تولی چار پائی پر شاید اس کی ماں گردن تک صبح چادر اڑے سو رہی تھی برحمدہ کے کچھ فاصلہ پر بجلی کا پڑیسٹل فین چل رہا تھا میں نے گردن موڑ کر دیکھا اندھیرے مجھے قاتل دیوار پھاند کر بھاگتا نظر آیا میں نے معصوم بچے کو تو کچھ نہ کہا اور رنگتا وہ چار پائی سے نیچے اتر آیا میں تیزی سے رنگتا وہ دیوار کی طرف بڑا دیوار پر چلاؤ دوسرے طرف بھتر گیا قاتل کی بھو اسی طرف سے آ رہی تھی سامنے کیکر کے پیڑوں کا جھونٹ تھا اس کے سائے میں اندھیرہ تھا مگر مجھے اندھیرے میں سب کچھ نظر آ رہا تھا یہاں سے ایک پکڈنڈی سامنے کچھ فاسلے پر ایک پکی دیوار کی طرف جاتی تھی میں اس طرف تیزی سے رنگنے لگا دیوار پر چڑھ کر دوسرے جانب دیکھا یہاں ایک سہن تھا سہن کے ایک جانب کوٹھلے میں لالٹن کی روشنی ہو رہی تھی کوٹھلی میں لالٹن کی روشنی میں مجھے دو آدمی نظر آئے ان میں ایک پر مجھے اخلید کر لانے والا چودری تھا اور دوسرا وہ آدمی تھا جو مجھے معصوم بچے کی چار پئی پر پھینک کر آیا تھا وہ چودری کو بتا رہا تھا سامنے شکو کا کام تمام کر دیا ہوگا اب تو اس کی ماں کی آنکھ کھلے گی تو تب پتہ چلے گا سامنے کو اچھی طرح بچے پر پھینکا تھا نا کہیں چار پئی کی تنیچوں نہیں گرا کہ کیسے ہو سکتا ہے چاچا میں نے خود دیکھے کہ سامنے شکو کی کردنے کے پاس رینک رہا تھا اس نے تو بچوں کا پتہ ڈس لیا ہوگا میں انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر خود برش و دیوار کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں رینکتا اس چاپے کے پیچھے آگیا جس پر یہ دونوں ظالم انسان بیٹھے ان کا پیتے آپس میں باتیں کر رہے تھے یہ قاتل تھے اگر میں نے زندہ چھوڑ دیا تو یہ جازات کی خاطر معصوم بچے کی جان لینے سے ہر گریز نہیں کریں گے ان کا مار دیا جانا بہت ضروری تھا کیونکہ یہ اپنی طرف سے ایک معصوم بے گناہ بچے کی موت کے گھاٹ اتار چکے تھے میں چار پئی کے پائے کے پیچھے تھا دونوں قاتلوں کی ٹانگیں میرے آگے لٹک نہیں تھی انہوں نے دھوتیاں گرمی ہونے کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی اوبر اٹھا رکھی تھی اور بڑا اہلا ٹارگٹ تھا میں آہستہ سے رینکر آگے ہوا اور ایک قاتل کی پیلی پر ڈس دیا وہ تڑپ کر ٹانگ جھاٹ تو اٹھا دوسرا بھی ہر برا کر پڑے ہٹ گیا کیا ہوا ہوئے جس کو میں نے ڈسا تھا وہ ٹانگ کو دیکھ رہا تھا سپیرے نے میرے زہر کے بارے میں کچھ زیادہ ہی مغالطے سے کام لیا تھا اگرچہ میں نے اس قاتل کے جسم میں اپنا آدھا زہری داخل کیا تھا اور آدھا زہر اسے قاتل کے لئے بچا کر رکھ لیا تھا تاہم سپیرے کے کول کے مطابق اس لشک کو اس شخص کو اتنے ہی زہر سے فورا مر جانا چاہیے تھا یہ کوئی کیڑا تھا لالٹین ادھر لاؤ دوسرا گھبرا کر بولا کہیں کہیں وہ سامپ تمہرے پیچھے پیچھے یہاں تو نہیں آ گیا پہلے نے سیمکر کہا نہیں نہیں اس کے ساتھ بھی وہ کھڑے قدم سے فرش پر گر پڑا دوسرا باہر کو بھاگا لیکن میں اسے کیسے جانے دیتا میں پھنکار مار کر پھن اٹھا کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا یہ آدمی جیدار تھا درنے کے لئے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا لیکن گھبراہات میں حملہ اس طرح کیا کہ جب گردن سے پکڑنے کی کوشش کی میں نے اس کی کلائی پر ڈس کر باقی کا زہر اس کے حوالے کر دیا اور پھر فوراں دیوار پر کافی بلندی پر چڑھ کر نیچے دیکھنے لگا یہ وہی چودری تھا جو مجھے پانچ سو روپے میں خلید کر لیا تھا وہ باہر کو بھاگا اس نے شور مچا دیا سامپ سامپ لیکن اس کا حلقس نے جواب دے دیا وہ پھر ریت کی دیوار کی طرح وہیں ڈھیر ہو گیا میں دیوار سے رینگ کر اترا اور کوٹھے سے باہر نکل گیا اس کی آواز کسی نہ نہ سنی تھی باہر دور ایک جانب ہیٹ پر لگا تھا جہاں کوئی نوکر چار پیپر گہنی نہیں سو رہا تھا میں سین سے نکل کر ایک طرف گھاس میں رینگنے لگا سوچا کدھر جاؤں کس طرف کا روح کروں کہ دن نکلنے کے بعد لوگوں کی لاتھیں اور پتھوں سے محفوظ رہ سکوں میں نے پھن اٹھا کر چارتوں دیکھا واقعی سامپوں دھیرے میں ہر شئے نظر آ جاتی ہے میں اللہ کا نام لے کر ایک طرف کو روانہ ہو گیا مجھے خوشی تھی کہ میں نے قاتلوں کو جہنم رسید کر کے ایک بے گناہ بچے کی جان بچا لی ہے میں چھوٹی سی کچھی سڑک پر رینگتا چلا جا رہا تھا چاہتا تھا کہ دن نکلنے سے پہلے پہلے کسی محفوظ جگہ چھپ کر بیٹھتے ہوں دن گزر جائے تو رات کے اندھیرے میں پھر فتروں سے بھرا سفر شروع کر دوں گاؤں سے کچھ دور جانے کے بعد محسوس ہوا کہ میں اونچ اونچی دھیریوں کے درمیان سے گزر رہا ہوں میں نے گردن اٹھا کر چاروں طرف نگاہ ڈالی یہ گاؤں کا قبرستان تک کچھی قبریں اندھیرے میں اُبھلی ہوئی تھی اور موت ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا کسی قبر پر دیا نہیں جل رہا تھا میں قبروں کی بیچ میں سے ہو کر بل کھاتا چلا جا رہا تھا اچانک مجھے ایسی آواز سنائے دی جیسے کوئی بڑے درد بھرے لیچے میں آہستہ ایسا کرا رہا ہو یہ آواز کسی مرد کی تھی میں رگ گردن اٹھا کر اگر دیکھا مجھے کہیں کوئی انسان نظر نہ آیا آگے بڑا ہی تھا کہ آواز پھر سنائے دی میں نے آواز کی سمد کا تیعین کیا اور چلا دل میں یہ سوچا کہ شاید کسی انسان کو میری مدد کی ضرورت ہو چھے سات قبروں کے پاس سے گزر کر میں روک گیا کرانے کے آوازہ مجھے قریب سے سنائے دے رہی تھی مگر آس پاس پھر زخمی انسان نہیں تھا پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے میں ہمتن گوش ہو گیا اچانک مجھے محسوس ہو کہ آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہے میں نے اپنا سر زمین کے ساتھ لگا دیا آواز قریبی قبر کے اندر سے آ رہی تھی میں رین کر اس قبر پر آ گیا یہ کوئی تازہ قبر تھی اس کی میٹے بھی گلی تھی اس پر تازہ پھولوں کے ہار بھی پڑے تھے یا خدا یہ کیا ماجرہ ہے میں سوچنے لگا نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے دشمنی کی وجہ سے کسی زندہ انسان کو قبر میں دفن کر دیا ہو یا پھر ایسا بھی ہو سکتا کہ قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ زندہ ہو گیا ہو یعنی اسے سکتا ہو گیا ہو لوگ اسے مردہ سمجھ کر دفن کر کے چلے گئے ہوں میں نے اپنا سر قبر کی مٹی پر رکھ دیا اور زبان بار بار نکال کر سننے کی کوشش کرنے لگا کسی مرد کے کرانے کی آواز بلکل صاف آ رہی تھی اگرچہ دبی ہوئی سی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قبر کے اندر کوئی انسان انتہائی قسم پرسی کی عالم میں مدد کے لئے پکار رہا ہے میں نے ایک جانب سے قبر میں سوراک کرنا شروع کر دیا قبر کی مٹیاں بھی نرم تھی مجھے سوراک کھوڑنے میں کوئی دکھت نہ ہوئی میں چندی لمحوں کے بعد قبر کے اندر تھا کرانی کے آواز اب میرے بلکل قریب سے آ رہی تھی اس آواز میں انتہائی عذیت بے بسی اور دہشت تھی کہ میرے بھی رونکٹے کھڑے ہو رہے تھے میں نے سوراک میں سے سر نکال کر لہید میں نگاہ ڈالی وہ میں نے جو کچھ دیکھا اسے میں ساری زندگی فراموشنہ کر سکوں گا آج بھی اس منظر کا خیال آتا ہے کہ میرے جسم میں خوف کے مارے تھنڈی سنسنی سی دوڑ جاتی ہے یہ ایک کافی کھلی لہید تھی مردہ لہید میں اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا اس کی بالش بھر زبان باہر نکلی ہوئی تھی زبان کا رنگ سیاہ تھا مردے کے گھٹنوں پر ایک پانچ فٹ کا ساپ کنڈل مارے اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کا پھن مردے کی زبان سے وہ مشکل چار انچ کے فاصلے پر تھا ساپ کی زبان سرک چھوڑیوں کی بار بار نکل رہی تھی اور وہ ہر بار پھوکار کر مردے کی زبان پر ڈس دیتا تھا مردے کا جسم بلکل بے حص ورکہ تھا لگتا تھا کہ وہ اپنے جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتا مگر اس کے حلق سے بڑی علمناک کراہ نکل رہی تھی یہ عبرتناک منظر دیکھ کر میرے ہوش و ہواس جیسے گم ہو گئے بدبنا ساپ کو مردے کی باہر نکلی زبان پر بار بار ڈسنے کا خوفناک منظر دکھنے لگا اتنے میں لہت کے ساپ نے گردن گھوما کے میں طرف ہمیں خونی سرخ آنکھوں سے دیکھا اور اتنی زور سے پھوکار ماری کہ اس کی پھوکار کی گرمی سے میرے چیرے کو جلتا دیا میں تیسے گردن پیچھے کھانچ کری اور بھیری کی تیزی کے ساتھ قبر کے سراخوں میں سے باہر نکل آیا یا خدا اس مردے کی گناہ معاف کر دے یا رحیم و کریم اس کی بخشش فرما دے میرا دل خدا جبباروں کو ہار کے آگے سربسجود ہو گیا میں نے اپنی ہزاروں سالہ زندگی میں شاید پہلی بار قبر کے عذاب کا منظر دیکھا میں وہیں قبر پر رکھے پڑا سر اپنے اللہ کی بخشش کی دعا مانگ رہا تھا کہ قبر کے سراخ میں سے آگ کا شولہ باہر کو لپکا میں لپک کر دوسری قبر کے پیچھے ہو گیا میں نے دیکھا کہ استعزہ بنی ہوئے قبر کے بنائے ہو سراخ میں سے آگ کی سرخ زر زبانیں باہر کو نکل کر لہرہ رہی تھی مجھے مردے کی چیخوں کے آواز سنائی دینی رگی وہاں ٹھہرنے کے مجھ میں تاب نہیں تھی میں تیزی سے رنگتا ہو دوسری قبروں کی طرف نکل گیا اچانک جھاڑیوں سے اچھل کر ایک نیولے نے مجھ پر حملہ کر دیا میں نے نیولے اور سانپ کی لڑائی کبھی بات دیکھی تھی آخر میں نے یہی دیکھا تھا کہ نیولے نے سانپ کو دموہ کر کے اس کے گردن کو لہو لہان کر کے مات دیا میں نیولے کی حملے سے گھبرا کر ایک طرح بھاگا نیولے لپک کر میرے دم پر دانت گارنے کی کوشش کی میں نے پھن اٹھا کے سے فکار ماری وہ بھی جسم کو پھلائے چوکس تھا اس کے بال کاؤنٹوں کی طرح کھڑے تھے وہ میرے گردن کو دانتوں میں لینے کیلئے اچھکا میں ایک طرح ہٹ گیا اور پھر قبروں میں زراحی فرار اختیار کی نیولہ میرے پیچھے تھا سامنے ایک قبر کھنڈر بنی نظر آئی ایک طرح اس میں گھڑا پڑا تھا میں اس گھڑے میں گھس گیا شاید نیولہ مجھے اس قبر میں اتتر نہیں دیکھ سکا تھا یا اس نے میرے تاکوب کا ارادہ تر کر دیا تھا بہرہ نیولے سے میری جان چھوٹ گئے میں نے سوچا کہ کجر اس قبر کے گھڑے میں چھپا رہنا ہی مناسب ہے میں قبر میں کچھ آر آگے رینگ گیا مجھے روشنی نظر آئی یہ والی نرم نورانی سی روشنی تھی میں حیران ہوا کہ اس تھنڈر بنی قبر میں یہ روشنی کہاں سے آگئی میں تھوڑا مزید آگے بڑھا نیچے قبر کے لہت پر نظر پڑی کیا دیکھتا ہوں لہت میں ایک پاکباز نوجوان کفر میں لفتا ہے چہرے پر نورانی مسکراہت ہے پہن سر کے اوپر پٹی کے تودے میں سے ایک شاخ نکل کر اس کے ہونڈوں کے قریب آ کر رک گئی ہے شاک کیا کہ اس پید پھول کھلا ہے اس پید پھول میں سے ایسی سرمدی خوشبو نکل رہی ہے کہ ساری قبر مہکٹی ہے میں نے آج سے سے جھکر پاکباز نوجوان کو اسلام کیا اور قبر کے سوراخ سے باہی نکل گیا باہی نکل کر دیکھا کہ قبرستان میں دن کا اجالہ پھیل رہا ہے اجالہ میرے یہ بڑا خطرناک تھا اگر میں کسی انسان کو نظر آ گیا وہ پتھر مار کر مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا کسی سپیرے نے دیکھ لیا تو بین بجا کر مجھے پٹاری میں بند کر لے گا عجیب مشکل میں فنس گیا تھا کچھ سمجھنے ہی آ رہی تھے کہ کیا کروں کیا نہ کروں قبرستان کے کنارے پر شیشم کا گھنا درخت تھا میں نے اس درخت پر چڑھ کر چاروں تو نگاہ دھوڑائی دور دل تک کھیت اور میدان نظر آئے اس کا مطلب تھا کہ میں لاہور شہر سے دور آ چکا تھا کچھ فاصل پر سڑک تھی جہاں ایک لاری گزر رہی تھی سڑک کے کنارے کنارے بجلے کے کھمبے دور تک چلے گئے تھے دل میں خیال ہے کہ جس دراستی بھی ہو سکے مجھے واپس اپنی مارڈل ٹون والی کوٹھی میں جا کر اس وقت تک چھکے رہنا چاہیے جب تک میری حییت تبدیل نہیں ہوتی اور میں انسانی روح اختیار نہیں کر لیتا میں درخت سے زمین پر اتر آیا سانف ہونے کی وجہ سے میں وہاں سے مارڈل ٹون کا راستہ معلوم نہیں کر سکتا تھا لیکن سانف ہونے کے حیثے سے میرے سونگنے کی حصد تیز ہو گئی تھی میں نے چاہتر زبان نکال کر فضا میں کوئی سونگنے کی کوشش کی مشتی کی طرف سے مجھے اپنے کپڑوں کی خوشبو آ رہی تھی یہ وہ کپڑے تھے جنہیں میں اپنے مارڈل ٹون والی کوٹھی میں چھوڑ آیا تھا حیرانی کی بات تھی کہ دور سے مجھے اپنے کپڑوں کی خوشبو بلکل صاف محسوس ہو رہی تھی میں نے مشرق کی طرف رنگ نہ شروع کر دیا اگرچہ دن کی روشنی تھی لیکن میرے سامنے کھیت اور میدان پھیلے تھے کوئی انسان وجود نہیں تھا میں نے کھیت اور میدان پار کر لی میرے سامنے ایک سڑک تھی اور اس پر ایک لاری گرد اڑاتی چلی آ رہی تھی میں خوشک جھاڑوں میں رک گیا لاری گزر گئی تو میں نے سڑک اگور کی اور دستہ والے کھیتوں میں آ گیا یہ گندم کے کھیتیں ان کھیتوں سے نکلا تو کھوڑے کرکٹ کے ڈھیر پڑے تھے ان سے بچ کر آگے دیکھا تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے میرے قبروں کی خوشبو اس گاؤں کے اکب سے آ رہی تھی نہ گاؤں کے پہلوں سے ہو کر ایک چکر کاٹ کر گزر گیا میری رفتار اب بھی کافی تیز تھی کچھ پکننڈیوں کلرزدہ میدانی زمین کٹے ہوئے کھیتوں اور کھوڑے کے ڈھیروں میں سے بجلی کسی تیز سے نکل رہا تھا اس خیال سے کہ یہاں کوئی آدمی نہیں ہے جتنی جلدی ہو سکے یہ فاصلہ تریک کر لو پھر مجھے دور سے مارڈل ٹون کے اونچے اونچے گھنے درختوں کے جھون نظر آئے کپڑوں کی خوشبو انہی درختوں کی طرف سے آ رہی تھی مارڈل ٹون عبادی کے اقم میں پہنچا تو وہاں لوگوں کو آتے جاتے دیکھا کچھ بچے کھیر رہے تھے میں رکھ گیا مارڈل ٹون میں دن کے وقت داخل ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا یہ فیصلہ کر کے کہ کسی محفوظ جگہ چھپ کر دن گزاروں میں برگت کے ایک درخت کی طرف بڑھا یہ بہت بڑا درخت تھا اس کی چھاؤں کافی گھنی تھی اور قریب بھی پوٹے پوٹے نانک شاہی ایٹو والا سوکھا تالاب تھا یہ ویران جگہ ایک سامپ کے چھپنے کے لئے بہت موضوع تھی برگت کے درخت کی جڑے ویسے بھی گہری ہوتی ہیں تقریباً آدھی جڑے موٹے تنوں کی شکل میں اس درخت کی بھی باہر کو نکلی ہوئی تھی جہاں میں بڑی آسانیے سے چھپ کر دن گزار سکتا تھا چنانچہ میں ایک پرس سے تھوڑی سی جگہ دیکھ کر درخت کی جڑوں کے نیچے چلا گیا یہاں تھنڈا کو نمی تھی بے شمار کلے مکڑے رنگ رہے تھے مجھے دیکھ کر یہ شاید میرے جسم کی بھو پا کر یہ کلے مکڑے مجھ سے دور ہو گئے میں اپنے آپ کو کنڈلی کی شکل میں سمیٹ کر سر ایک طرف ڈال کر وہاں پڑ گیا درخت کی پتلی پتلی بے شمار جڑے زمین میں دھسی ہوئی تھی میری آنکھوں نے درخت کے تنے کے اندھیرے میں پتلی جڑوں کی جھالر کے پیچھے ایک چمکتیوی چیز کو دیکھا کیا ہو سکتا تھا میں اس کی طرف پڑا قریب جا کر دیکھا کہ یہ ایک پتل کی گاغر تھی جس کے موپر کبڑا بندہ ہوا تھا اس قسم کی گردوں والی پتل کی گاغریں ہندو کے گھروں میں ہوا کرتی تھی جن میں ہندو لوگ پانی بزارہ رکھتے تھے میں حیران ہوا کہ یہاں یہ گاغر کس نے لاکر رکھتی ہے میں نے اپنا مو گاغر کے ساتھ لگا کر اسے ہلانے چلانے کی کوشش کی گاغر بزنی تھی میں نے اپنا مو اوپر اٹھایا اور گاغر پر بلدہ ہوا کپڑا ایک طرف سے پھاٹ دیا مو اندر ڈال کر دیکھا تو دنگ رہ گیا گاغر سونے کے زیورات اور چمکتے جواہرات سے آدھی بھری ہوئی تھی ہو سکتا ہے کسی امیر ہندو یا سیکھ نے اپنے گھر کی قیمتی زیورات اور جواہرات گاغر میں ڈال کر یہاں چھپا دیئے ہوں کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو واپس آ کر یہاں سے اپنا قیمتی اساسہ نکال کر لے جاؤں گا سونے کے زیور میں ایک جلو مکٹ بھی تھا اس قسم کے مکٹ ہندو عورتیں اپنے سر پر لگایا کرتی تھی لیکن یہ خزانہ میرے لئے بیکار تھا میں واپس دنے کی جڑوں میں آ کر بیٹھ گیا باہر بھینسوں کے گزرنے اور گوالے کے ہاکنے کی آوازی آئیں پھر یہ آوازیں بھی دور ہوتے ہوتے ہیں غائب ہو گئی تھوڑے دیر بعد دور کچھی سڑک پر سے کوئی تانگہ گزرا اس کے بعد پھر خموشی چھا گئی سامپ ہونے کی وجہ سے آنکھیں تو بند نہیں کر سکتا تھا بس وہیں آنکھیں کھلے پڑا رہا کافی دیر بعد برگت کے درخت پر سے چڑیوں کی گنجار بند ہوئی بڑا شور میں چا رکھا تھا ان چڑیوں نے شاید شام ہو گئی تھی میں نے درخت کے تنے کے سوراخ میں سے سر نکال کر دیکھا سورج غروب ہو چکا تھا شام کا سرمائی دھندرکا گرم دن کی روشنی سے بچھڑا تھا تھنڈی ہوا چلنے لگی تھی میں نے سوچا کہ ابھی کچھ دیر مزید چھپے رہنا چاہیے اور جب رات کا اندھیرہ پھیل جائے تب اپنی کوٹھی کی طرف چلنا چاہیے چنانچہ میں تنے کے اندر چلا گیا کافی دیر دوب کا بیٹھا رہا دوبارہ درخت کے تنے سے سر نکال کر باہر دیکھا تو ہر طرف اندھیرہ چاہ رہا تھا دور مارڈل ٹون کے کھمبوں پر بطیاں روشن ہو گئی تھی میں نے اس طرف پینگ نہ شروع کر دیا اندھیرے میں بھی خوپی سے آگے بڑھ رہا تھا مجھے اپنے کپلوں کی خوشبو برابر آ رہی تھی اور اب تو میں راستہ بھی پہچان لیا تھا یہ پاکستان بننے کے دو اڑائی سال بعد کا زمانہ تھا اور ابھی یہاں اتنی آبادی نہیں ہوئی تھی گارڈن میں کھیتے اور ان کھیتوں میں کوٹروں کی ایک کتار دکھائی دیتی تھی مارڈل ٹون کی بھی اکثر کوٹھیاں خالی اور ویران پڑی تھی اس طرف کہیں کہیں اندوستان سے آئے ہوئے لوگوں کو الارٹمنٹ ہوئی تھی اور وہ بھی قسم پسی کے حالت میں پڑے تھے دن میں شاید یہ ایک آتھ بار کوئی پرانی وزہ کی موٹر کار دکھائی دے جاتی تھی اکثر وسیوریز گرونڈ والی کوٹھیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی میں ایک زہلی سڑک سے ہو کر اس کچھے راستے پر آ گیا جو میری کوٹھی کی طرف جاتا تھا میں نے دیکھا کہ میری کوٹھی کے برامدے کی بتی جل رہی تھی برامدے کی کونے میں جدر نوکوں کو کچن تھا ایک مرد و عورت پرش پر کپڑا بچھائے نماز پڑھ رہے تھے ان کا لباس دہاتی بزاکہ تھا سنون کے پاس ایک خالی چار پھائی ایک لوٹا اور الومینیوم کی دیکھچی اور گلاس پڑا تھا اگرچہ ہندوستان سے مسلمان مہاجر ان کے کافلوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا لیکن ان کے آبادکاری کا سلسلہ بھی تک جاری تھا میں نے سوچا کہ یہ میرے بی 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 مہاجر ہیں اور میری کوٹھی کے برامدے میں آ کر پڑ گئے ہیں میں نے نماز میں مسلوک دیکھ کر اپنے کوٹھی کے اندر چلا گیا ساری کوٹھی خالی پڑی تھی لوگ میرا سارا سامان لوٹ کر لے جا چکے تھے کپڑوں کے علماری چوپٹ کھلی ہوئی تھی اور میرے پرانے کپڑوں کا ڈھیر ایک طرف پڑا تھا نہ پلنگ تھا نہ بڑی علماری نہ سیف نہ کلسیاں نہ سوپے اور نہ کالین کچن بھی ویران پڑا تھا لوگ باثروم کا آئینہ تک اکھاڑ کر لے گئے تھے ان تمام کمروں میں اندھیرہ تھا صرف میں یعنی سام بھی اس اندھیرے میں اپنے آلیشان کوٹھی کی ویرانی کا نظارہ کر سکتا تھا میں اقوی کھلکی سے نکل کر عام کے درخم میں سے ہوتا ہو برامدے کے شمال کی طرف آ گیا یہاں سے مجھے دیہاتی میہ بھی نماز پڑھتے بجلی کی روشنی میں بلکل صاف نظر آ رہے تھے ان کی عمرے جوانی کی سرد پار کر چکی تھی عورت کا جسم بھاری تھا اور اس میں پرانی سی چادر سے اپنا جسم لپیٹ رکھا تھا میہ کے سر پر سفیت پگری تھی نماز پڑھنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے عورت سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی میہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا عورت کے کاندے پر ہار رکھ کر بولا بھاگوان صبر کرو اللہ کو یہی منظور تھا اور پھر ہم اکیلے ہی یہ غم نہیں بھگت رہے ہزاروں لوگوں کی جوان بچے ہندوستان میں رہ گئی ہیں یہ کہتے کہتے اس آدمی کا پیمانہ سبر بھی لبریس ہو گیا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر آہستہ آہستہ سسکے بھرنے لگا یہ مشرقی پنجاب کے مہاجر میاں بیوی تھے اور ظاہر ہے ہزاروں مہاجروں کی بچوں کی طرح ان کی بچی بھی وہاں اغوا کر لی گئی تھی عورت نے روتے ہوئے کہا اس ظالموں نے میرا جوان بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مار ڈالا میری بچی کو بھی مار ڈالتے کم از کم صبر تو آ جاتا وہ میری صغرہ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے میرے اللہ مجھے اٹھا لے عورت ہچکیاں لے لے کر رونے لگی اس کا میاں بھی رو رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسے سلی بھی دیتا جا رہا تھا یہ دردنگیز منظر مجھ سے دیکھانے جا رہا تھا اگرچہ قیامت کے انعیاب میں اس قسم کے منظر ہر کیمیں دیکھنے میں آتے تھے دیر تک روتے رہنے کے بعد جب ان کے دل کا غبار ذرا ہلکا ہوا تو عورت نے چادر سے اپنے آسو پوچھ کر کہا رحمت ابھی تک کیمپ سے نہیں آیا مرد جانماز سے اٹھ کر چار پی پر بیٹھ گیا خجوری پنکے کو جھلتوے بولا پتہ کر رہا ہوگا ٹرک ہندوستان کب جائے گا عورت ابھی تک جانماز پر بیٹھی تھی کہنے لگی میرا ایک ہی بھائی بچہ ہے اسے نہ بھیجتے کیمپ ادا جانے کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا مرد کچھ دیر خاموشنا پھر بولا آ جائے گا جوان جہان ہے ٹرکہ بھی تو پتہ کرنا ضروری ہے ادا کرے ہماری بچی مل جائے اس کے آواز بھر آئی عورت پھر دبی دبی سیسکیں بھر کر رونے لگی اس بدنسی مہاجر عورت کی بیٹی سغرا مشرقی پنجاب میں سکھوں نے اٹھا لی تھی اس کا بھائی رحمت مہاجر قیم میں یہ پتہ کرنے گیا ہوا تھا کہ بازیافتہ خواتین کا ٹرک ہندوستان کب جا رہا ہے مرد نے اپنے آنسو پوچھتے میں کہا بھاگوان اللہ پاک کے حکم کے آگے ہمارے سر چکے ہیں سبر کرو اٹھو ڈول میں تھوڑی سی دال اور چاول پڑے ہیں کچھلی بنا لو عورت خاموشی سے اٹھی اور سامنے لوکر کے کچھن کے باہر انٹوں کے چولے میں آگ جرانے لگی میں احتیاط کے طور پر قریبی آم کے درخت پر چڑھ کر ایک ٹینی سے ریبٹ کر بیٹھ گیا دیہاتی عورت نے الومینیم کی دیکچی میں کچھلی تیار کر کے کتھالی میں ڈال کر اپنے خامد کو دی تم بھی تھوڑی سی کھالو بھاگوان بیٹھ کا دوزگ تو بھرنا ہی ہے مرد نے آبھر کر کہا عورت نے بھی مٹی کے پیالے میں تھوڑی سی کچھلی ڈالی اور وہیں بیٹھ کر آہستہ آہستہ نوالے اٹھانے لگی وہ رو رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہر دوسری تیسے نوالے کے ساتھ وہ الٹے ہاتھ سے اپنے آنسو پوچھ لیتی تھی اتنے میں ایک تانگا باہی را کر رکا دونوں اٹھ کر ادھر گئے ایک دراز کا دھوتی کرتے میں ملبوس جوان اپنے سر پر ایک بڑا سا گٹھر ڈھاک اٹھے کی گیٹ میں داخل ہوا رحمت بیٹے کچھ پتا چلا مرد نے پوچھا یہ اس عورت کا چھوٹا بھائی تھا اس نے گٹھر برامدے میں لاکر رکھ دیا اس کے اندر دو چار کھے سورے گٹھری میں آٹھا چاول بندہ تھا یہ راشن کپڑا کیمپ سے ملا ہے عورت نے بے تابی سے پوچھا ٹرک میری سغرہ کو لینے کب جائے گا رحمت دھوتی کے پلو سے ماتھے کا پسینہ پونچ کر بولا کہتے ہیں بھی دس پندر دن بعد لیگ والوں کا ایک بڑا ٹرک جائے گا میں نے اپنا نام ساتھ جانے کے لئے درج کروا دیا ہے سغرہ کا باپ تھنڈی آہبر کا چار پائیور بیٹھ گیا عورت بے جاری برامدے کے فرش پر ایک طرف خیز بچھانے لگی بھائی کیم میں لوگ بتا رہے تھے کہ کرتار پورے سے جو لڑکے اٹھائی گئی ہیں لیگ والے نے نکال کر لے آئے ہیں انشاءاللہ ہماری سغرہ بھی ہمیں مل جائے گی کسی نے کوئی جواب نہ دیا سغرہ کی ماہ دوبارہ جانماز پر بیٹھ گئی اور اللہ کے حضورت دعا مانگنے لگی اس کا خامے چار پائیور چپ چپ بطپنا بیٹھا تھا ایک عذیت ناخ خاموشی تاری تھی پھر انہوں نے برامدے کی بطی بجا دی اور جہاں کوئی تھا وہیں پڑھ کر سو گیا معزز سامین حضرات یہ دردناک داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسیک اللہ حافظ